کرکیٹر بابر آزم نے اپنے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ لہور ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا ہے بابر آزم نے اپنی درخواست میں ایف ای آئی اور جبکہ حمیزہ مقتار کو فریق بنایا ہے بابر آزم قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان اور بہترین پلئیر ہیں بابر آزم کئی بین الاقوامی ریکارٹ اپنے نام کر چکے ہیں مقدمہ درج کرنے سے قبل ہمارا موقف نہیں سنا گیا ہے درخواست کزار معصوم ہے اور ہائی کورٹ سے انصاف مانگ رہا ہے اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف سیشن کورٹ نے مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے لہور ہائی کورٹ سیشن کورٹ کے مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار دے یہ استداخ کی گئی ہے درخواست کے حتمی فیصلے پر مقدمہ درج کرنے کے فیصلے کو معتل کیا جائے یہ استداخ کی گئی ہے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں بیورو چیف رہور شہداب ریاض سے کرکٹر بابر آزم نے جو ہے اپنے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے بابر آزم نے اپنی درخواست میں ایف آئی اے اور حمیزہ مختار کو رفیق طریق بنایا ہے بابر آزم ایکومی کرکٹین کے کپتان اور بیسرین پیر ہے موقع پر اپنایا گیا درخواست میں اور درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ بابر آزم کئی بینل ایکومی ریکارڈ اپنے نام کر چکے ہیں مقدمہ درج کرنے سے قبل ہمارا موقع نہیں دیا گیا درخواست خزار کا یہ کہنا تھا درخواست خزار معصوم ہے اور ہائی کورٹ سے انصاف مانگ رہا ہے درخواست میں یہ بھی موقع پر اتیار کیا گیا کہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف سیشن کورٹ نے مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے ہائی کورٹ کے سیشن کورٹ کا جو مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ ہے اسے کل ادم قرار دے جی بہت شکریہ شداب ریاض صاحب اللہ علیہ وسلم